اسلام علیکم لگتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان لگتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن اقبال ڈے پر امریکہ سے آئے ہوئے اوپی ٹی وی کے سی ایو وقار علی خان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی اس موقع پر وقار علی خان نے اوپی ٹی وی کے ناظرین کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ میرے لئے بڑے یہ خوشکسمتی ہے کہ کل یوم اقبال ہے اور آج میں اللہم اقبال کے مزار پر کھڑا ہوں اور آج ہمارے جوان یہاں پر جو ہے اس کو گارٹ کرتے ہیں چاہ کو چوبن بھر شاہ اللہ جوٹ پرسنالیٹی یہ پرسنل بھی شان اور آن ہے کیونکہ اللہم اقبال یوم اقبال جو ہے وہ کل ہے اور اس باہر نیوی ان کو خراجے حضرت پیش کرے گی اور جیسے کہ میں نے اپنی نظمیں کہا ہے کہ تم اپنی پوجھ کو سلام کرو یہ قابل اترام ہے قابل محترم ہے جب آپ سوتے ہیں تو یہ جاکتے ہیں حتیلی پہ جان لے کر چلتے ہیں اپنے خون پہا کر چلتے ہیں یہ قائد کی پہچان ہے یوم اقبال کا خواب ہے اور ہم سب کی جان اور آن ہے ہمارا فرد ہے کہ ہم ان کے عزت کریں اترام کریں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوجھ کو قابل محترم رکھیں گے اور ہر فرد کو چاہیے کہ وہ پوجھ کے اترام کریں کیونکہ یہی اندرونی اور بیرونی چیزوں کو دیکھتے ہیں سمالتے ہیں اور اپنی افادت کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو آج ہم کہیں نہیں ہوتے ایک واحد ارگنائزیشن ہے آرمی جو ارگنائز ہے جب آپ کے سلاب آئے تو خوان آئے اٹھکویک آئے تو یہی آتے ہیں قومتیں دیکھ لیں آج مسجد کی حالات دیکھ لیں کہ ایک مسجد کو سیکھ نہیں کر سکتے تو ملکی کے حفاظت کریں گے پوجھ ہماری امانت ہے سلاقت ہے ہماری پہشان ہے اور ہماری جان ہے Pete ciao مارمیٹ سے بیسید دیکھ ماریزار مار روہ اور لاکہ کھانائے جہائے نبرانہ پیش کرتے teaching اور آج ہمیں ممر گزادر پاکستان ملا آپ نے اپنے پشیر سنویں گے باد مخانس نحصہ ڈابرہ میہیں نشامن بھی رہا کنسے تو تانی پہ تو شاہی ہے بے رکھے پہاڑوں کی چھٹاڑوں کر تو یہ رہنے اینٹھا چیزیں پیٹے یہ ہی یتنو جوانوں میں شہر تھا اور اس نے پورے برسکی کو جھگا دیا اور ہم آج یہ تو قرآن کی مشکلتے ہیں میں اور محمقان پرگرام ریکٹر پیل پاکستان اور اوپی ڈیویگ رول کی جانتے ہیں میں تمام لوگوں کو آج محمقان بشکلتا ہوں کہ آج ہم آج ایک شہر تھا جب آپ پر نہیں ہے لیکن ہمیں بہت سارے علامہ بات پیدا کرنے ہوگے تاکہ وہ قوم کو جھگائیں اور آج وہ قوم مجبوری پریشانی مشکلات میں گھری بھی ہے اس کو نکالیں یہ نوجوان تو میرے نوجوانوں پیغامیں کیوں پاکستان کو صحیح راہ راست پر ڈالیں اور علامہ بات کا میسیج کو کریون کریں مقالی صاحب رپورٹنگ پرام علامہ بات مزار لاہور اوپی ڈیوی گوگل میرے کامیرمیٹ میسر لکوان چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حملے کے بعد ذہنی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں میرے قتل کی منصوبہ بندی دو ماہ پہلے ہوئی تھی ہمارا اندرونی مسئلہ ہے خود حل کریں گے بیرونی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ترقیہ کے نشیاتی دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عوام میں گیا تو چوبیس ستمبر کو حملے سے متعلق انکشاف کیا تھا جب میری حکومت گرائی گئی تو مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی بنائی گئی سابق وزیر آزم نے کہا کہ اقتدار جانے کے بعد ہم نے پہ 75 فیصد زمین انتخابات جیتے مقبولیت دیکھ کر پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح ریس سے باہر کیا جائے جب میری حکومت گرائی گئی تو پارٹے کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا عوام کی جانب سے شدید رد عمل آیا عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف مذہبی کارٹ کا استعمال کیا گیا وہ بقائرہ منصوبہ بندی کی گئی میرے خلاف تاثر پیدا کیا گیا جیسے میں نے مذہبی جذبات مجرور کیے ہیں منصوبہ تھا قتل ہو جاتا تو حکومت تاثر دیتی کہ کسی مذہبی جنونیت والے نے قتل کیا میرے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ طاقتور ہیں چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ بلٹ پروف کا سہارا بھی لے تو ان کے پاس مارنے کے کئی طریقے ہیں چھے ماہ سے مہم چلا رہا ہوں اور ہمارے لئے مسلسل وارننگ آ رہی تھی امران خان نے کہا کہ میرے پاس آپشنز کیا تھے کیا میں انتخابات کے لئے اپنی جد و جہت ختم کر دیتا کیا میں گھر بیٹھ کر نائنصافی دیکھتا رہتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان کے جانب سے انداخیر پیش کیا گیا نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیب کے لئے 153 رنز کا حدف دیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل سیڈنی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا پاکستان نے بہترین کھیل پیش کر توئے سات وکٹوں سے شکست دی بھارت آئیہ انگلینڈ پاکستان فائنل جیتنے کے لئے پور امید ہے پاکستان نے 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں شکست دی تھی اور پھر اس کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ فائنل میں ہوا تھا اس بار بھی پاکستان نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرا دیا اب دیکھتے ہیں کہ فائنل انگلینڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان تیسی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا اس سے قبل پاکستان 2007 کے فائنل میں رنر اپ اور 2009 میں عالمی چیمپئن بنا تھا پاکستان سب سے زیادہ چھے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سیمی فائنل کھیلنے والی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کے دیئے گئے 153 رنز کے تاقب میں پاکستان کے بیٹرز نے امدہ کھیل پیش کیا اور اوپنر محمد رزوان اور کپتان بابا رازم نے بہترین کھیل پیش کیا اور دونوں کی پارٹنرشپ میں پاکستان نے 105 رنز مکمل کے محمد رزوان نے کھیل کا اچھا آغاز کر دوئے پہلی گین پر چوکا لگا دیا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کپتان نے ٹوئس جیتنے کے بعد کہا کہ کیوی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا ٹوئس جیت جاتے تو ہم بھی بیٹنگ کرتے جبکہ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ٹیم پر پورا اطماد ہے جبکہ مومنٹم برقرار رکھیں گے گزشتہ تین میچوں میں ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مسائرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اچھے کھلاڑی ہیں اور میچ پر فوکس کر کے جیتنے کی کوشش کریں گے سیمی فائنل میں قومی ٹیم کی قیادت بابا رازم نے کی اور ٹیم میں شہداب خان شاہین شاہفریدی شان مسعود محمد رزوان افتخار احمد محمد نواز نسیم شاہ حاریس رعوف محمد وسیم جونئر اور محمد حارس شامل تھے سابق وفاقی وزیر فواد چہودی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارش کل سے دوبارہ شروع ہوگا امران خان تیسے ہفتے میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ راول پنڈی میں ہوں گے تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر فواد چہودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیٹر پر اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ تحریک انصاف انہوں نے کہا کہ راول پنڈی پہنچنے کی تاریخ میں اب کوئی توسیر نہیں امران خان تیسے ہفتے میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ راول پنڈی میں ہوں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ امران خان کی راول پنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے ٹوئٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ راول پنڈی کے اشلاس اور لندن میں ہونے والی میٹنگ اہم فیصلوں کا فائنل راونڈ ہے الیکشن سے لے کر سیلیکشن تک سارے اہم فیصلے اسی مہینے پنڈی میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت موشی سیاسی اور قومی سلامتی کے لئے خطرہ اور ٹوٹھوٹ کا شکار ہے جتنا خیر ملکی دوروں پر خرچ ہوا اتنی امداد نہیں ملی قوم سرکو پر ہوگی اور یہ لندن میں نیو ائر منا رہے ہوں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کی راولپنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے جبکہ ایف آئی آر نہ کٹنے کا تانہ دینے والوں کے اپنی سیاسی پتنگ کٹنے والی ہے سابق وزیر نے مزید کہا کہ زرداری اور نواز شریف کی خواہشیں دم توڑ جائیں گی فضل الرحمان کل پڑھائیں گے وطن کے لئے کفن پہننے والے دارے ملک بچائیں گے الیکشن کرائیں گے جبکہ سپریم کورٹ آخری امید ہے سعودی شہزاد موتب بن عبداللہ کی والدہ انتقال کر گئی اہوان شاہی کی جانب سے چاری علامیہ میں شہزادہ موتب بن عبداللہ بن عبدالعزیز کی والدہ کے انتقال کی اطلاع دی گئی اہوان شاہی کی جانب سے شہزادی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مغفرت اور بلندی کی درجات کی دعا کی گئی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ریاض کی مزید چامیہ امام ترکی میں نماز چنازہ آج بعد نماز اثر ادا کی جائے گی امریکہ نے بھارت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مزید گہرے کرنے کی امید کا اظہار کیا ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمہ نیٹس پرائز نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ بھارتی تجارت کو جان بوچ کر استثناء دیا گیا ہے تابعائی کے لئے بھارتی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ دوسرے ممالک پر لازم ہے کہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات پر انعصار کم کریں یہ سب کے مفات میں ہے پاکستانی ادھکارہ مدیہ رزوی اور ادھکار حسن نمان میں شادی کے نو سال بار تلاق ہو گئی ادھکارہ نے گزشتہ روز انسٹرگرام پر پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے تزدیق کی کہ حسن نمان اور انہوں نے علیدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے مدیہ رزوی نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ کئی سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد خوش اسلوبی سے حسن اور میں نے تلاق کا حتمی فیصلہ کر لیا ادھکارہ نے لکا ہم نے رشتے میں بہتری کی بہت کوشش کی اس لئے کچھ وقت ساتھ اور الگ بھی رہے اس رشتے کیلئے کیا بہتر ثابت ہو سکتا ہے جس کے بعد آخری فیصلہ یہ کیا گیا کہ تلاق ہی بہتر حل ہے ان کا وزید کہنا ہے کہ ہم آج بھی اور مستقبل میں بھی ایک ہی غندان ہیں کیونکہ ہم اپنی بچیوں کی پرورش مل کر کریں گے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہماری پرائیویسی کے خیال رکھا جائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خیال رہے کہ مدیہ اور حسن کی شادی دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی اور ان کی دو بیٹیاں ہیں مدیہ رزوی ماضی کی مشہور ادھکارہ دیبہ کی بیٹی ہیں جبکہ ادھکار حسن نومان معروف ادھکار رشید ناس کے صاحب زادے ہیں لگتار خبروں سے دلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شو بیس کی دنیا حق اور سچ کا ترجمہ اوپی ٹی وی گلوبل اوور سیز پاکستانیوں کا پاہت چینل اوٹی ٹی وی اوٹی ٹی وی اوٹی ٹی وی اوٹی ٹی وی آوویلی بل اوو روکو پلیز تونین تو روکو اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار دنیا بزنگی ją کرے مسی گنی被สخدر ہو�� پاکستانی پر لنی پڑی دنیا باب کرنی پیشک روخ Heritage immیدینین پیشنگ کی تکستانی کی راگ گیا خارج نیسی، کامی گیا پاکستانی کامی دینائی جرد، داو صحی miner、 دنیا Конечноی arzی بھیج fireworks موسیقی موسیقی